اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بھائی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں جن میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے نیو اپ ڈیٹس کی جو کہ ریپ ڈیمن ورسز بیلا کی چل رہی ہے تو میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں ایک ریپ ڈیمن کا سکرن شورٹ دکھایا تھا جیسے کہ آپ سکرن میں دیکھ سکتے ہیں جس میں ریپ ڈیمن ایک آتا کہ لیتے رہو اٹھے تیر سو بیسکری اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا جو اس ریپ ڈیمن کا میڈ ہے سونگ اس میں کوئی سب نہیں ملے بیلا کے لیے تھے ہی نہیں کیونکہ سونگ جو ہے تیسری تاریخ ساتھیں مہینے میں لکھا گیا تھا اور ان کی جو بیفو وہ ایٹھ مہینے کو سٹارٹ ہوئی تھی سو اس سے لیٹڈ یہ ریپ ڈیمن کا مطلب یہ تھا کہ یار انہوں نے یہ سونگ ان کے لکھا ہی نہیں ہے یہ ویسے ہی فضول کی یعنی کہ اڑتے تیر لے رہے ہیں اور ہائپ کے بھوکے اور اس کے بعد جو ہے ریپ ڈیمن نے اپنی انسٹا پر کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں دیا پھر کوئی ایسا سین نہیں دیا جس سے بیلا کو کوئی ان کے یعنی کہ انڈریکٹلی شورٹ دیا گیا بس سیوائے اس کے سو اس کے باوجود بیلا پھر بھی باز نہیں ہے اور انہوں نے ان کے لیے ایک ڈس ٹریک بھی لکھ دیا جس کے بارے میں اپنی انسٹا سوری میں لگائے اور اس کے بعد تھرڈ سٹوری میں لگائے ریپ ڈیمن ریلیزنگ ٹو نائٹ جس سے ان کا نیو سونگ ہے وہ ریپ ڈیمن کے لیے ہے اور سونگ کا نیموں کا ریپ ڈیمن سو دیکھتے کہ ان کا سونگ کیسے ہوتا ریپ ڈیمن کیسے ان کے باہر مارتے ہیں ویسے یہ بنتا نہیں تھا بیلا کی طرف سے بٹ اینیوی ڈس ہارا سن لیتے ہیں اینڈ اس پر کوئی ریاکشن یا کوئی اپ ڈیٹس مجھے فیوچر میں ملے گی تو میں اپنی ویڈیو کے تھو آپ کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں راگہ کے بارے میں میں بیسکلی راگہ بارے میں کور نہیں کر رہا تھا بٹ انہوں نے ایک اچھا میسیج دیا جو کہ انڈیا میں دیوالی سٹارٹ ہونے والی ہے سو اسے لیٹیڈ ہونا اپنی انسٹا پر ایک سٹوری لگا جس میں ہو کہا تھا کہ مجھے سات سال ہو چکے میں دیوالی بغیر بم پٹاکے کے بنا رہا ہوں سو لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے فین سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس دیوالی کو بغیر بم پٹاکے کے منا جائے آرام سے سکون سے شانتی سے یعنی کہ اس دیوالی کو منا جائے اور اسے جیسے پاکستان میں شبہ برات ہوتی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا ہی بینہ بم پٹاکے کے کیا جائے کیونکہ ایک گناہ ہوتا ہے اور ہم لوگ پھر بھی کرتے ہیں سو جو سمجھ دار ہے وہ نہیں کرتا اور جن کو ہوتا ہے کیڑا وہ کر لیتے ہیں چلو ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں فادی کے بارے میں تو فادی نے لیسنٹ ہی اپنی انسٹا سٹوری پر زیرو کا کیونے جو شیئر کیا جس میں کیونے کے دوران کسی نے زیرو سے پوچھا کہ فادی کی ای پی میں زیرو کا ورس ہے جس پر زیرو رپلائے کرتے ہوئے کہ ہاں ایک سونگ ہے شاید وہ ای پی کا لاس سونگ ہو جس میں تینوں ہوں گے فادی آدی داریل جی اور زیرو جسے فادی اپنی انسٹا سٹوری میں شیئر کرتے ہوئے کہ چیخ چیخ کے سب کو سکیم بتا دیں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہمزی کے بارے میں تو ہمزی کا سونگ آ چکا ہے جو کہ ورس کے ساتھ ہے اور یہ سونگ جو ہے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں لکھاتا ہے انہوں نے دوبارہ سے ری اپلوڈ سے کیا ہوا ہے تو اگر آپ میں سے یہ سونگ کس نے نہیں سنا تو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے ڈیریک جا کر آپ وہ یہ سونگ سن سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں ینگ سٹرنز کے بارے میں تو ینگ سٹرنز نے اپنی انسٹا پر ایک سٹوری لگائی جس میں وہ کوئی میوزک وغیرہ ایڈٹ کر رہے ہیں یا پھر کوئی ریکوڈنگ وغیرہ کا سین ہے تو آپ یہ ویڈیو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں دیکھایا جا رہا ہے تلہ یونس ہے اور مکس ماسٹرنگ وغیرہ ایٹھنگ کر رہے ہیں اور نیکس ٹوری میں یہ بھی کہی کہ حسل میری سال و سال ساتھ دے گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اب اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے وکار زکا کے بارے میں تو وکار زکا نے لاسٹ ٹیم اپنی انسٹا پر ایک سٹوری لگائی جس میں انہوں نے دکھایا کہ رومیسہ خان کی ایک ویڈیو لیک ہوچ کیا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ گندی والی ویڈیو ہے کہ یہ خود لیک کی ہے ڈیپ فیک ہے کیا سین ہے اور ابھی ٹک ٹاک رییکشن میں پوست کر رہا ہوں پانچ منٹ بعد فیس بک ڈاٹ ٹوم سلیش وکار زکا پہ اور ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں ندیم مبارک کے بارے میں تو بھائی ندیم مبارک جو ہے وہ لوگ کو سٹرائک بیج رہا ہے جو جو بھی ان کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ کئی لگا رہا ہے اور اس کے علاوہ میٹی فائیڈ نے بھی اس کے بارے میں اپنی انسٹا پہ سٹوری لگا ہے جس میں وہ کہے کہ ندیم نانی والا سیننگ سٹرائکز on to the people using his picture of ویڈیو وہ بھائی صاحب انفرم کر دیتا بندہ کم سے کم کے مسئلہ ہے مجھے اس سے ہٹا لو بڑھ ڈیریک سوائز بھیجنا ہے جس نے بھی نہیں اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہاں آفیشل کے بارے میں تو ریسلٹی فان جو نے جو نے جو کلوٹھنگ لائن شٹارٹ کر دی اپنی تو اس کے اسی کے بارے میں اپنی سٹا پہ سٹوری لگا ہے اور ان کو مبارک بات دیتا ہے کہیں کہ مبارکہ بھائی نیو کلوٹھنگ لائن ایکسیڈی ٹو آرڈر مائب نو بیٹر فیلنگ دن سینگ آل لیڈنگ کنٹینٹ تو اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے بھولا ریکارڈ کے بارے میں بھولا ریکارڈ نے فیضوب کے پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ویڈیو ڈالنا چھوڑ رہے ہیں ایڈان تینک کہ یہ چھوڑ دے بٹ انہوں نے لازٹ ٹیم یہ کہا تھا تو لیٹسی یہ کیا سین ہوتا ہے تو چلی کے لئے ہم دوسری سٹوری کے بارے بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے خان صاحب کے بارے میں تو خان صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو یوٹیوب چینل پہ مونٹیزیشن آف تھی اور ان کی ویڈیو جو ہے کافی جو جگہ ان کا شو نہیں کراری تھی اس جگہ میں انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں ڈال دیتے تو کافی ٹائم تک وہ انیکٹیو رہے جس کے بعد ان کے انسٹاگرام کے فولورز جو ہے بائیس ہزار سے بیس ہزار پہ آگے تو اسی کے بارے میں اپنی انسٹا پہ سٹوری لگا کر چلو ایسی محبت ہی سہی تو اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے مارک سیٹی کے بارے میں تو مارک سیٹی جو ہے آج کل بہت کم ایکٹیو رہتی ہے فیس بک یا پھر یوٹیوب پہ اور اس پہ وہ ویڈیو وغیرہ نہیں ڈال دی یا ویڈیو وغیرہ نہیں ڈال دی تو اسی کے لیے دیت کوئی نے کر دوران کسی نے ان سے ایک سوال کیا کہ why you are not posting any یوٹیوب ویڈیو تو اسی کے ریپلائے کرتے ہیں کہ because I am working on something new stays tuned تو چلے گا ہم اپنی اگلی سٹوری ایک طرف بڑھتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں ایک sexual harassment case کے بارے میں جو کی فیصل بینک میں ایک منیجر نے کیا تھا اور وہ لڑکی کے ساتھ harassing کر رہا تھا جس کے بارے میں زینب نے اپنی انسٹا پر ایک سٹور لگا کہ if you don't wanna show his face then let it be this is the culprit اسمان گوھر ہیشٹیگ اسمان گوھر یہ وہی بندہ ہے بھائی جو لڑکی کے ساتھ harassment کر رہا تھا بینک میں ڈیوٹی کے دوران اور وہ مجبور تھی کیونکہ یہ منیجر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سو یہ آج کل ٹرنڈ چلا ہے بھائی کہ جو منیجر یا پھر بڑے لیول پہ ہوتا ہے وہ لوگ کے ساتھ harassing وغیرہ کرتا ہے جو کہ totally wrong ہے سو اللہ ہمیں بچایا ہماری ماں بہنوں کو اس طرح کے جاہلوں سے تو چلیے گاز اپنی اگلی story تر بڑھتے ہیں تو ہم بات کرنا مالیں FM ریڈیو گیمی کے بارے میں تو بھائی ان کی ویڈیو زندگی میں پہلی بار trending section پہ آئی جس کو وہ اپنی انسٹا story پہ exciting ہو کے شیئر کر رہے تھے الحمدللہ first time میری محنت 39 trending in Dubai thanks everyone چلیے گاز سکسٹورٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو کیوٹ پانڈا نے complete کر لیے 50 کے فالورز گیمر ویفیکس نے complete کر لیے 10 کے فالورز ہمارے خان صاحب 69 کے جو ہے 22 کیسے 20 کے ہو گئے ہیں سو انہیں نے بھی complete کر لیے 20 کے فالورز and finally ہمارے بھائی بلال کو مل چکا ہے ان کا silver play button so many many congratulations to all of them i hope کہ guys ویڈیو آپ کو اچھا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو میرے جو ڈسکرپشن کا لنک ہے وہاں ڈائریکٹ جا کر مجھے ڈی ایم کر کے آپ نیوز دے سکتے ہیں میں نیوز دینے والے کو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں کریٹس بھی دوں گا ملتے ہیں ایک سوڈو میں خیال اکھنا پلانٹی دینے سوڈو اب تک بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ بھائی thank you so much to all of you